اسلام علیکم نمستے اور ساسرکال میں آپ کا دوست سائیمن اور آج کی ویڈیو میں واپس ہی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کونسی ایسی فیلڈ ہیں جس کے اندر آپ پانچ گیرینٹڈ جوبز کر سکتے ہیں سیرو ایکسپیڈینس اس میں نمبر ون اور سر فیلس تا جاتی ہے سیکیورٹی کی جوب جوب کیا کہ آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ نے آدھو کسی کی انوینٹوری یا مینلی انوینٹوری یا بلڈنگز یا ان جگہوں کو آپ نے سیکیور کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ان کو پرابلمز نہ ہو تو ہر چیز مینلی یہ کام ہے مونٹرنگ کا تو سارا کام ہے آپ کی مونٹرنگ آپ نے مونٹرنگ کی کرنی ہے سب سے اہم بات ہے ہر بندہ سوچو کا کہہ یہ جوب تو ہے لیکن یہ کما کے کتنا دیتی ہے اس کی جو رینج ہے وہ رینج ہے تک رہدان ڈالر پر آور سے لے کے اٹھاران ڈالر پر آور اکروس کینیڈا اور اس میں لوگوں کو پارٹ ٹائم فول ٹائم آرام سکون سے جوب مل جاتی ہے اچھا جی اب سیکیورٹی کا لائسنس کیسے لیا جائے سیکیورٹی کے لائسنس کے لیے آپ کو سب سے پہلے دو چیز ہیں چاہیئے وہ چاہیئے ایک تو چائلڈ ایبیوز ریجسری جس میں اٹلیسٹ ایک مہینہ لگتا ہے تو یہ کہ جیسی آپ کا پلین منے سیکیورٹی گار لائسنس لے گا سب سے پہلا کام ہی یہ کریں تاکہ بائی دار ٹائم آپ کے پاس لائسنس ہو تو چائلڈ ریجسری ابیوز آپ کے پاس آج ہے دوسری چیز چاہیئے ہوتی وہ چاہیئے ہوتی ہے کریمنل کرنس سرٹیفیکٹ جو کہ آپ کو پولیس سیشن کین سے بجا کے مل جائے گا اس میں بھی دونوں چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ریکارڈ ایک دم کلیر ہے کوئی بھی کریمنل اوفینس ایسی چیز میں آپ انوالو نہیں ہوں وہ دونوں چیزیں بہت بہت ضروری ہیں ان آرر ٹو رائٹ تا ایکزام اور ان آرر ٹو فائنڈ ا جاپ اس کے بعد آ جاتے ہیں سب سے اہم چیز بے وہ یہ ہے کہ لائسنس کی ٹریننگ لائسنس کی ٹریننگ ریکوارڈ ہے تقریب چالیس گھنٹے فورٹی آورز کسی بھی ڈیزگینیٹڈ اور ایسوشییٹڈ بندے کے ساتھ جو کہ آپ کے پروینس کی لیجسلیشن میں آتا ہو اب وہ کوئی پرائیوٹ بھی بندہ ہو سکتا ہے وہ کوئی انسیٹیوٹ میں کے گارڈا، ایمپیکٹ یہ دو بڑے بڑے نام ہیں کافی زیادہ ہر پروینس میں یہ دو کے علاوہ آپ پرائیوٹ لوگ بھی ہیں جو کہ ہی ساری سنکرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ ایفلیئیٹڈ اور ڈیزگینیٹڈ ہو آپ نے ویبسٹ پر چیک کرنا ہے ویبسٹ کی لنکس میں ہے ڈسکرپشن میں دال لوں گا جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کے بغیر آپ کسی بھی ایسے بندے کے پاس نہیں جائے گا کہ جو آپ سے پیسے لے لے اور بعد میں کام بھی نہ ہو چائلڈ ریجسٹری کی کاسٹ ہے تقریباً 20 ڈالر اس کے بعد پولیس کلیرنس سرٹیفیکیٹ کی کاسٹ ہے 50 ڈالر پوری ٹریننگ کی جو کاسٹ ہے انکلوڈنگ رائٹنگ ایکزیم وہ تقریباً ہے 400 ڈالر کل ملا کے تقریباً 500 ڈالر کی کہانی ہے جو کہ آپ کو انیشن انویسمنٹ کرنی پڑے گی اچھا ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً مہینے میں دو بار ایکزیم لکھا جاتا ہے تو آپ کو وہ سب چیزیں اس حساب سے دیکھ کے کرنی ہے تو کل ملا کے ایک مہینے کی کھا پتا لیکن اس کے بعد کیا کہ آپ کو گھرینٹیڈ جوب مل سکتی ہے اچھا اب ان لوگ کے لئے پرابلم ہو سکتی جن کی انگلیش فرس لینگوش نہیں ہے اور جن انگلیش میں پودا در پرابلم ہے تو گوڈ نیوز اس کے اندر زیادہ انگلیش ہے بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کا کام ہے صرف مونٹرنگ کرنا انہوں نے آپ کو انسٹرکشن دینی کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس میں کوئی خاص چیز نہیں کرنی ہے صرف آپ کو اتنا ہوگی انگلیش آپ پڑ سکو اور انگلیش لکھ سکو یہ اس کی کچھ خصوصیات ہے اچھا جی دوسری اہم جو کہ گھرینٹیڈ جوب ہے اس کے اندر آ جاتا ہے سکپ دا ڈیشیز اچھا سکپ دا ڈیشیز کی ڈیلیوری بہت ایسی کام ہے آپ کو صرف اور صرف جا کے آن لین ایکاؤنٹ بنانا ہے آن لین ایکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو سکپ کو فون کرنا ہے وہ آپ کو ساری گارڈ لین پروائیڈ کریں گے جو کہ آپ کو اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کرنی ہے کس طریقے سے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے کس طریقے سے آرڈر ایکسپٹ کرنے ہیں کس طریقے سے آپ کو بیگ ریسیف کرنے ہیں یہ سب چیزیں اچھا اس کے لیے سب سے زیادہ جو نیسیسری چیزیں ہیں وہ ہیں دو پہلے نمبر پہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ڈرائیورز لائسنس ڈرائیورز لائسنس بھی فل اچھا ڈرائیورز لائسنس فل لینے کی سب سے بڑی ٹریکی ہے کہ جب آپ اپنے ملک سے آئیں جو کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیشی ہیں جو کوئی بھی آپ کا ملک کو وہاں سے آپ اپنا لائسنس ساتھ لے کے آئے جو کوئی بھی آپ کا ملک کو وہاں سے آپ اپنا لائسنس ساتھ لے کے آئے اور وہاں کے جو بھی مطلب ایپ سٹریک ہوتا ہے جس کے ابسٹرک کا مذہب ہے کہ آپ نے کوئی ایکسڈنٹ نہیں کی آپ کوئی بھی ڈیفولٹ پہ نہیں تھے وہاں سے آپ کو لینا پڑے گا جسے کہ میں کراچی سے ہوں تو مطلب وہاں سے ایک سن سے کلیرنس سرٹیفیکٹ بنتا ہے جو کہ ملتا ہے آپ کے لائسنس کے ساتھ وہ دونوں چیزیں یہاں پہ آپ لے کے آئیں گے دکھائیں گے تو آپ کو یہاں کا لائسنس ملے گا پھر آپ ٹیسٹ پاس کریں گے تو ایزلی گیٹ دا لائسنس ٹھیک ہے تو وہ بہت چیزیں ضروری ہیں سکپ دا لائسنس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی بھی گاڑی یوز کر سکتے ہیں آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کو ایک سرٹین موڈل چاہیے بلکہ آپ کوئی بھی گاڑی یوز کرو اور آپ سکپ میں یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر انویسمنٹ درکار ہے صرف اور صرف ایٹی فائب ڈالرز کی جو کہ آپ کو سکپ سے بے خریدنے ہیں اور کوشن ہے آپ کے پاس سمارٹ فون ہونا چاہیے فون میں انٹرنیٹ ہو تاکہ آپ 3G بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو ڈلیوری انکسپٹ کرنی ہے اور اس طریقے سے آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے اچھا سکپ کا جو بیزی ٹائم ہوتا ہے سپٹمبر ٹو آلماس مارچ یہ ٹائم ان کا سب سے زیادہ پیک اور بیزی ٹائم ہوتا ہے ان کا کام تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے بیٹوین مائی ٹو آگیس لیکن یہ سپیشلی منٹو با کے لیے باقی پروینس کیونکہ بڑے ہیں وہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہے ریسٹرانڈ زیادہ ہے بہت زیادہ چیزیں وہاں پہ ایکسیسیبل نہیں ہیں ہر بندے کے لیے تو اس لیے وہاں پہ ڈلیوری آئی تنگ 12 منٹ چلتی رہتی ہے اچھا جی تیسری چیز آ جاتی ہے ٹیکسی کا لائسنس ٹیکسی کا لائسنس لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو آپ کو اسی طریقے سے یہ اپنا کریمنل ریکارڈ دکھانا پڑے گا کہ کوئی اوفینس نہیں جو کہ آپ کو پولیس ٹیشن سے مل جائے گا دوسری چیز ہے کہ آپ کے پاس اپنے ملک کا لائسنس اور ایبس ٹیک ہونا چاہیے تاکہ جب آپ ٹیکسی کی ٹریننگ کے لیے جائیں تو آپ کے لیے ہر چیز ایزی ہو ٹیکسی کی ٹریننگ کے لیے وہی طریقے کار ہے کہ آپ کو ہفتہ دس دن کی پوری ٹریننگ کرنی پڑتی ہے اس کی سرٹین فیس ہے جو کہ چارسو ڈالر کے انگلیش اتنی لکھنی پڑنی آتی ہو کہ آپ کمیونیکیشن کسٹمر کے ساتھ ایزی لی کر سکتے ہیں اچھا آپ کو ہر حال میں ایک سو دس ڈالر دینے ہیں اپنے ٹیکسی اونر کو جو کہ آپ کی ہر دن کی آپ کے پاس کوئی کسٹمر آئے یا نہ آئے آپ کو ایک سو دس ڈالر ہر حال میں دینے ہی دینے ہیں اپنے ٹیکسی اونر کو ایک جو ٹیکسی ڈرائیورز گاڑیاں یوز کرتے ہیں وہ گاڑیاں ہائیبریڈ گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں زیادہ گیس نہیں کھاتی ہیں تو گیس تو سارے دن آپ جتنی مرضی گاڑی بگا لیں کھینچ لیں جو مرضی کر لیں نہ ہونے کے برابر ہے یہاں سے بھی آپ کو انسینٹیف ملتا ہے تو لگ بگ جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے جتنے لوگوں سے میں ملا ہوئی ہیں جن لوگوں نے مجھے انفرمیشن دی ہے ایک اندازے کے مطابق اپنے اونر کو ایک سو دس ڈالر دینے کے بعد آپ کم سے کم بھی کر کرا کے بھی مر مرا کے بھی ایک سو ستر سے لے کے دو سو تیس ڈالر کے درمیان ایزلی جنریٹ کر سکتے ہیں دس سے بارہ گھنٹے کی جاب میں جس میں سے آپ کو کافی ٹائم ریسٹ کا بھی مل جاتا ہے تو یہ تو ہوگی ٹیکسی کی بات جو کہ بہت زیادہ ایزی ہے سپیشلی منیٹوبا کا فائدہ کیا ہے کہ یہاں پہ اوبر لیفٹ اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ صرف اور صرف لوکل ٹیکسی ہی ہے تو جو لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں ان کو اس بات کا ایڈیا ہے کہ خاص طور پہ منیٹوبا میں یہ بہت بڑا انزنٹیو ہے کہ اور کوئی کمپیٹیشن میں ہے ہی نہیں اچھا جی تو آج کے ہماری چوتھی گارنٹیڈ جاب ہے جس سے کہ پوری دنیا واقع ہے اور ہر کوئی واقع ہے وہ آ جاتی ہے اوبر اچھا اوبر میں بھی دو کٹیگری ہیں ایک اوبر جو کہ ٹیکسی ہے اور ایک ہے اوبر ایٹس دونوں کی الگ الگ ریکوارمنٹس ہیں اوبر ایٹس کی جو گاڑی کے ریکوارمنٹ ہے وہ تھوڑی سی ایزی ہے لیکن جو اوبر ٹیکسی ہے اس میں آیا ہے کہ آپ منیموم دس سال سے پرانی گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس گاڑی کی انشورنس ہونی چاہیے گاڑی کے ریجسٹریشن ہونی چاہیے سب کچھ آپ کے پاس اپنے نام پہ ہونا چاہیے کزن کے امی کے ابو کے کسی کے نام نہیں ہونا چاہیے سب کچھ آپ کے نام ہے کیونکہ گاڑی آپ چلا رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ سینسٹیف میٹر ہے آپ کسی کو گاڑی میں بٹھا رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں خاص طور پر ان ملکوں میں اس کے لئے آپ کا کرمنل ریکرڈ بھی چیک ہوگا آپ کو کرمنل کلیرنس بہت ضروری ہے اس کام کے لیے اوبر کا بہت کام ہے بہت کام ہے ایمین رفلی یو گل بی ایبل تو میک ایسیلی بھائی ایسیلی بھائی ایٹ آورز اٹھین آورز جاب اچھا اب آ جاتے ہیں ہم آج کے ماری آخری اور پانچویں گارنٹیڈ جاب جو کہ ہے ڈے کیر کی جاب اچھا ڈے کیر میں بیسیکلی یہ ڈیسیگنیٹڈ ہے سپیشلی فیمیلز کے لیے کیونکہ جو فیمیلز بھی آتی ہیں تو ان کے لیے بڑی ایسی جاب ہے میرا ایک خیال ہے کہ لیبر جاب سے تو زیادہ اچھی اور بہتر جاب ہے کہ آپ کو صرف جا کے بچوں کی ٹیکر ہی کرنی ہے اچھا اس کا بھی پورا پورا لائسنس ہے اس کو بھی آپ کو کم سے کم مہینہ لگا کے لائسنس لینا پڑتا ہے لائسنس کی فیس ہے اس کے اندر بھی وہ دونوں چیزیں ریکوائرڈ ہیں تو تمام ہی فیمیلز کو اپنے چائل ڈیبیوز ریجسٹری کلیر کرانی پڑے گی اپنا کریمینل سارے جو ریجسٹریشن کلیرنس لینی پڑے گی اس کے بعد پوری لائسنس کی فیس پہ کرنی پڑے گی لیکن کیونکہ یہ مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے اس کام کی اتنی زیادہ کہ آپ کو ایزیلی گارنٹیڈ جاب مل سکتی ہے مارکٹ کو ان پانچوں چیزوں کی ضرورت ہر وقت ہر دن اور ہر ہفتہ ہر مہین ہے تو اسی ویسے ان کی جو ڈیمانڈ ہے جاب کی وہ بہت زیادہ ہائی ہے ہر مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے جی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولے گا اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ